محنت نو مالک بارگائج قبول اور منظور اچھی آمینہ کھنجو مریضن حضرت عیوب کربل علیہ السلام دا صدقہ مالک شفاہ عطا فکر جو بے اولادن باب الحوائج سردار دا صدقہ ہیاتی والے ماتمی فردند عطا فکر قریم اللہ وقت ظہور امام ناصرین امام شبار فکر بعد ظہور مالک دے قدمج شہنشادلشکر جمام دی فوجت شہادت مسیح اللہ وقت فبور ان واسد سرواز ایک پڑیئے ماجمات اور بحوازیں پلنگ اللہ عمیان اللہ وقت اللہ علیہ العظیم عزت ماہ حالی مرتبت سعادات عیرہ سعادات کٹا گر تھوڑی تکلیف کرو عنیان ممبر پر تھوڑا ہی در لے ہے اگر آجا ہے آجا ہے حضورت نے جوان بہت زیادہ فصل آئی میں نہیں آکھے تو نہ کہ برامدی ہے برامدی دیوار دیسا حضورت نے جو بڑے دیں صرف چھوٹے شکریہ جیسے آپ بیٹھ کے ہو خلوص نہ لکھ سنواز ملکہ جنا ہوئے اللہ 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 اگر اوہ تک خلوص کا اٹھا ہے اگر اوہ تک خلوص کا اٹھا ہے اگر اچھلے اچھلے سادات شمی اگر اچھلے سادات جتھے مجروں میں کرمنا اگر اچھلے سادات شمی اگر اچھلے سادات شمی میں پھر بعد اس کو جنا پڑ سگیا جواب تھا جو آنسو ہوئے تو پڑے یا نہیں جانتا دروالے خمسہ جنی کے مرکجز دی زین دوں چھڑم دے باگ کارولا دی لیتی دے پہنچ دے آتائیں مشافر حسین دے تن گھنٹے لگے اللہ حسین اللہ حسین جنابی دوام حسین دوار صاحب بیسان ہوئے اللہ حسین میں نوہ خانی کردائی تو اس ٹائم میں نوہ پڑھنے لگا دوار صاحب نکھیے حسین فرمین دن میں کوئی زین توں امت لہا چھڑے تیرہ توں کون لہاوے میں زین زمین دے آتوے چھا اللہ حسین پھر وضاحت نے لکھی جو تیروں تکے لہایا پھر دے بیٹھ گئے پڑھ دے گئے تو بڑھ دیگر بڑھ راشتہ نہیں کرتے ہیں جنہو پڑھ چھوڑیئے پھر باس ماں دا آس را لے کے حضرت عباس دے کٹے باش مردہ سہارا لے کے اللہ علی اکبر شاہدہ دے جی کریں جنگلی ہوئی بچھی بھی دیکھ لے کے پہلے مرتجز دی زین توں تیرہ دے پھر تیرہ دے میں بڑھ دوں زمین تلو سافر آگا چھا اتھلتھیں مسجد صاحب زمان کربلا دے روار جنہو سکھتے ہو اس دعندہ صدقہ مومن مارک مستور اللہ کربلا دے کھا میں پہلی کوشش کر سوں جو مکان دماغ اور بنے الحمدللہ دے دوسری کوشش کر سوں جو ایک ہائے عید کریے جو بنامتگینہ تکری دی ہے پھر میں طالب دعا ہوں جتے لتھیں لتھیں اتھوں مقتلگاہ پندرہ سو قدم پوری شاہر آئے شدہ صدقی مقام اس آج میں زمان توں مسافر حسین دی مقتل تا مقتلگاہ حرم دے اندر بابا جی پندرہ سو قدم قریب بڑھ آٹھ سو میٹر ساتھ ایک پونہ کلومیٹر بن دے ایک پونہ کلومیٹر حسین چل کے نہیں آئے شب جمعہ تر ایجاوی ڈھلی رہتے لے ایک عمل ہے چلو آج کسی کمان بابا جی بسم اللہ اتھے جاو جیتے حسین لتھے تو انہاں جبینہ زیرہ سے کونیا زخمی ہو جانڈ دے باوجود عراق دے عالم امام الہا کے اس حمدان شاہرہ اسی برا کے چاہتے ہیں پچھو حید کیوں پہ جاتے ہیں تو آگ سے بارمہ امام اسے انداز نالدادر اس قرآن پھر سوال کرنا بارمہ شاہرہ شاہرہ کیوں چل کے آنے تو انہاں رو رو کے آگ سے لانا لی جاتوں کسنا لی جاتے ہیں رسول رفتر حید دی آیا آئے 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 سان بھئی عمل ہے حسین دیکھ ساتھی گلگراتوالے عمل ہے جو اس شاہرہ کو امام دی مقتل امام دلو تسالہ میں باب شامی کے لانت کر دیا ہوئے درم دیا ہوئے بڑا بڑا ظالم آئی میں ذرمان تک ناما کنڈے کسے خامو دے پڑی دیں دنوں مارانہ دی گیتی ہوئے اس مخصوص لانت سالہ میں باب بے غیرت اس واسے جو گھوڑے تم چھپ دے ہوئے نبی دے پتر دی پیشانیت ہاں ہائے کرنے والے ستوں میں حتھنا تلوار جو مسافر دی داڑی جو خون بٹا یہ دے لوڑے آجے زور دی بارش کسن والی جاتے بیٹھے بغیر انتظار دیں دو میں حصے تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لگی ہے جو شبیب آگ پر آمد میں مات بھی مستے حکم دیتے ٹائم میں جو کوشش کر سمجھ دو چارس میں پچاس گھٹوڑ جا ہوں ساٹھا کسے نکھ جھگڑا نہیں ساٹھا بھی بھوڑی 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 بھوڑا کسے تھی زد تو نہیں یہ رونا اس واسطے جاتا جنات پر پڑھنے ہوں دے جنازے تے بھیڑھنوں کی سینائی ہوگا مرحبت نماز دیتا یاری پیاری میں اما گیتھے میں چاہے او دون چکی جاتا او جتھے پتھا دی بارش او جتھے شامی بمکی او جتھے چکی جگہ تھی تیرا بھرالت جاتا اما من براہو کم دیتا ہی جتنے تائی کناتا رمین کنات باہر نامے تی میں وکڑی بھرالت نماز میں ویکنے مسافر کے قصے پہ زخمی تا سجدہ اما من تصرف جا دست میں اپنے پردے سمیت حسین سے قریب جاما وزا ٹی پیارا چکی جگہ اشارہ کیتا علید دی بابا جی کناتوں نے حکم دیتا ہے میرے اگے چک بھی جا اتھے جا کے کپڑے بھی کنات رکھیں جتھو میں حسین نظر آتا ہے آفرین وائی مرحبا بیاج رکھوں اللہ اچھا ٹبا ٹلائے غین بیاجر بی بی زمین کے حکم دیتا ہے تھوڑی ہو روچی ہو میں بھی رسجدہی دکھروں میں نرمہ مینکے نام حسین دیتا ہے زمین نظر آتا ہے مسافر اپنا ہاتھ زمین طرف کے آتے ہیں چکی ہو میری رولی ہوئی بھیڑ میرا سور کٹی نظر کربلا دی مٹھی زلزل آیا تے زمینی جو آواز آئی نبیدہ پتر تُساں علید پتر اور علید تھی او حکم دیتا ہے اچھی ہو تُساں دیو چکھی ہو دس ہو کہیں دی منہ مٹھی تے زخمی حاترہ کیا دین اسے دی مند ہے اس شام جاند ہے آفرین مرحبا میرے بسکر ہمیں ہلار ورد کا بسکروں سے دی مند اس میں رفاد بڑا رکھنا ہے شاہلا بسکر اس شام جاند ہے الحمدللہ تھوڑا تھوڑا جب نہیں کہ میں یہاں بلند کرو کہ میں ایک سچی صرف میند دیا کری ہے اب زمین بلند ہو گئی مسافر نماز شروع کر دیتی لیڑے اہل سننک بھائی تشبیح فرماؤ سونی بھائیو ایک کیوں اسی شیعہ سے پاک گلتی جو ایک حیوان سجا سکے او دے پیرا اتے سید ہاتھ کیوں دے رکھ لے حیوان اسی شبیح تبیہ ترام اس وصلے پر دیا جب کاربلہ میں حضر حسن زہدی سرکار سے جمل ہے جب کاربلہ میں لاکھوں انسان حیوان بنے تو یہ حیوان انسان بن گیا کیونے جس نبیزہ کلمہ پڑھ دے ادھا پتر نماز بیٹھا پڑھ دے مسلمان حس حس کتیر مردن حیوان بھج بھج کے جلد دے اجے مرتجز اجے زلجنہ نام نہیں بنیا جدو ایک پاس تیرہ نال پر بنیا پھر چاچا جی دوسرے رخ سے لڑنا شروع کی تھا جدو دو پاس تیرہ دن پر بن گئے حسین نماز مقا کہ آدم ذرا میرے قریب آیا مرتجز بیشانی تے زخمی ہاتھ رکھ آدم زلجنہ او پراوالا تین نماز جمیری تک ذکر میرا رہنے جدر بھی شہادت میری پڑھی سی شبی تیری بڑھ سی میری نسل سی زادیاں جنادی جبتی بار دی نائیوں سی ہو بھی تیریاں لگا مچم چم کے مجھ سے امت لہا آیا آخرین مرحبا عجرہ مللہ بی بسم اللہ خنال شی مرمار اگرے ہاں دی ویک ویک اجے سردار نوکر نالکال پہ کر دیا ہاں بھائی زیادت شمل ہو گئے تھوڑے رہ گئے اجے سردار نوکر نالکال پہ کر دیا یا عبدالحنود شامی سید ماخی نماز جی بسم چند قدم نشانہ لے کے تیر چلا جا تیر مظلوم نے پیر دیتا لیے چل گیا ہاں ہاں ہون فارغ کرو اینا جنسان کون آئی ہاں بھائی سمجھ سلام سے حیوان کون آئی جنہ حیوان سرد موس نالکال تیر چھ کیا تیر پیر چم کے آدھے میں کوشش تا بڑی کی تیر تیر طول اللہ کی آئی رسول دا پتر میرے تیر راضی روی فرمایا میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا راضی قیام آئی آپ ساٹھے روم رہ لیتے راضی حجی حسین راضی سند پیدے دیانی یا مرت جز کئی نفع زمین تی چھنیا پھر اٹھے آتے پیر چھنک آتے میں بھلدان یا دھوڑی روڑ دیا کیا بات بھئی حسین آدھے ہاں میری دھی میں ملنا چاہتی ماں کو لو ہد چھنائی اس پھوک فی تو اجازت لئی اس مگر فوج چور را نہیں پیا لبنا پہر چون پیاد مالک جو اٹھا عمر ہوئے تا کتنا بکھا سکنا معصوم رست میں بکھا دی سکمی اتنے تیر لگ جو پر بڑھے خون لڑ لڑ کے زمین سمبا نا اپنے پیر نا فوج ہٹا کے فوج چور سکنا بنا کے ہر صاحب اولاد خصوصا رو بانا جی جھولی اچ دی بہن کے پیان دے جھولی آل نظی کو نے چار سال بچی کسی دی ہے تو پھر سمجھ چار سال بچی لکھا کی فوج ہر پاس آواز حسین نو مارو ایک دی ہاتھ من کے ودی آتی نا مارو میں بکھاؤ وہ لتھا گتھے بیتھے مرتج جہندے کو یار ہونے ہی مجلی سے ادائج کتھا ہی کیسے فرزے جو چار سال بچی باہر نکلا میں جو اتھے کھلو کے آکھے میں مجلس چاہی آئی اپنے باپا را رشیہ دی دی نہیں ایسا سن دی میں آئی آئی مجلس سن میں باپا نہیں پی لبدا میں دس میرا باپا کی تس سارے میں روک دے مجلس اس بچی کو پوچھ دی باپ آن کی آن دی نام دا اعلان کر یہ کسی چھنک دی اس بچی نو ہر کو یا س حیاء کر دی انہ چھنک نہیں دی وہ سی را را ہی پوچھ را الحمدلللہ دل نرم ہو گئے چون مسال دی بطور جہ دے کول را پوچھ دی چہر در رنگ تبدیل آخرین مرحبا جرمون اللہ مرحبا اطائے خیرات پھنی ہوئی حجنائی پہ یادی میں پھن رکھ ہوتا ہی جو ہاں جا جا گئے الحمدلللہ سارے ہاں جا گئی سارے دی مجلس دی آخری نتیجہ نوکری دا مجلوم ملی شبیدی برامدگی ہو نائی سکتا میرا بڑا افسوس نے میرا بھائی اللہ جن یہ کرے اوپر پڑھ دی دو یتیمان ملن آنین سنکان بندے ہائی نان بہت میں ہوئے اوپر کے سوچ دی کیوں ہائی دی خیرات ملن دی نہیں پڑھ نہیں تی دو دو سردان ہنائیوں نے کس پرائے دو ایک یتیم جرکین دا دی نرم ہو گئے انہا پڑھ نیوڑی نیوڑی نیا چھوٹی بدول نیا ملتا اوکی سطنہ میں چھٹ جاسا نصیب چین دمات مکار لے سو مور تجز اگے ٹور بھی آن مسلمان انسان سلام والی خطر بھلاؤ ایک قدم چاہتا ہے مڑ کے بکھتا ہے کسے مارے یا دی پھر سالشاہ ایک قدم چاہتا ہے کسے چھنکت نہیں کسے سارو کی سارو چار دن اگر باگ میری ڈیوٹی ہے میں انشاءاللہ سون دی نماز آپ بڑھ سافر اتھے تفصیل امی جتنا وقت بچ کیا اسے مجلس تمام ایک قدم بعد سوچ تا ہے کسے مارے ہنو ہوئے پھر موڑ کے موڑے چاند قدم مرتجز چاہے اسے یا قریب آکے گردن چنیزہ ماریا اگر بڑا زخمی آئی جتن دی سردار تس سیان ادھر دا مرتجز تس آئی پھر گردن چنیزہ لگا تی مرتجز بٹی تی دھے بیا ما سمہ کول آئی زخم تی ہاتھ رکھ دی دور جا تون سن منتق منال گوا بڑھ کے آمد جتن بانو تلوار لے گیا وے انہوں دس غریب تے اکل لینو لوگ مار دے کی میں آفرین برحباج رقم اللہ روڑا سلام بجلوں میں بات کی سوچے ایجی سون اگر انتیاد ہو گیا ایک منٹ بلکل قریب آگیا چھیک منٹ دو بات تبا کی اس حج میں بجل اس تبا ہستر نہیں رازی روانہ بھابا جی بھون دیکل لی رہ گئی پھر روی قاتل ہن دی بیر با یا حسن کر ایک سفید داڑی آگیا بے آشم گھوڑا لے کھول آرکیا ہو گئے اس گھوڑا روکے کہ ماسومہ سوال کی تا یا شیخ بھال رہے ترابی بند خدا کی دائی میرا باپا 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 من تا یا سبی بچی تو سکھاؤ رو سرزکل کر دیان ماسومہ من تو حسین میں حسین گی تھی ہاں میں ماسومہ اور کی حق مجھائی دات چھوڑے آو کر جا نائی دس نچان جاتا میں نہیں بتا بے گھوڑے تو لے آیا دل دکھے تو معاف کرنا اس رستہ دس یا مٹی تا جھوڑ مٹی توا بھلے ہو جا بھلے ہو جا بھلے بھلے میرا بابا نٹ تھی یا دی باب بینو ضرور مل نہیں تا پھر میرے ہاتھ میں دی اس بے یا موٹے تو دوسرا اشارہ پہ کر دی میں پڑھ دی موٹے تو کمان لائی چلے جو تیر کٹ کے کمان رک کے دے زرہ تیر تا سفر میں مازومہ تیر تیر تی دی دے ویت آیا پیو دے پیل ہوئے چھ تیر لگا بابا بابا کر کے دوڑی اچھا تیر تیر زخمی ہوئے بابا بابا جی تھوڑا جی کمی اس نے خون ہوئے دوڑ کے آسی پہلا سوال کر سی بابا تو ان کیس مارے آئی تیر سارا زخمی آئی آئی ناروالی بابا آگی دی کھنڈ پی چھو آگیا دے اوکھ نہ ہو میں کنڈ پی چھو میں لے سن آج تو سا دیر چھک دے او زخموں چو خون نڑ دے میرا جکر پھٹڑ لگ رہتا ہے حسین فرمایا نی جیو بے یار جیو بے یار جیو بے یار اوکھی آئی آئی میں تر جھولی جباہ ون دی جا بنے نا دیر کنڈ کے تین مظلوم جھولی جباہ کے چار پنگلہ کی دیا نماز امہ کے آخری پیاری ہے آج دے باتے جھولی نام نہیں سی معصومہ سے لمبے سفر کریں پھر آتے اوکھے سوال نہ کریں جتے پھوپیاں آنکھ نہیں ہوتے ہی سو جا میں معصومہ میرا قاتل جنگاں دے سیا پھر آتے اوکھے سوال نہ کریں چار پانچ گلہ حسین کر کے آتے جھولی چی میں آخری دفعہ بٹھائے آج دے بات میری جھولی نہیں لپڑی گجرات والے گل کی تی تے اتنے تائیں شمر اپنے آؤں دی اطلاع دی کوئی ایسا ظلمہ یہ دی اطلاع دی جو حسین دے چہرے در رخ پھریاں عباد تلے دی لکھا لئی سار چمر لگ پہ شمر میں گراتا دے تیری جھولی چدو جی آواز گھن دیئے حسین آدھے نے میری چون سالیں دیئے کمینا دے زندگی پچاون واسکت دی بلا لیاں حسین آدھے نے تیری اپنی دی کوئی نوزی بیو اکھ ہوئے تھی میں بلاونیاں نہیں بہن دیاں آپ پہ آپ پہ اے بے حیات ہے اچھا آپ پہ ہی آئیے تُسوہ ٹورس ہو یا مہین ٹورا عیسیٰ کے مہین ٹورا جسے اس لفظ تہائی کی تھی میں سمجھ اسے احسان کی تھی عیسیٰ کے مہین ٹورا تھی اب آدھے نجد سار چکا گے دیدہ سار چوم گیا دن اٹھ جا جو لی چوم ٹور پو خیمے ہلے پاسے اس حیات نہیں کرنا ہے مبالہ نہیں ہے کارولہ آئے شاپا 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 آپ نہ ہاتھ نہ جوڑے کرو میں بسم اللہ کرا اے مبالہ نہیں اے کارولہ آئے ما سوما جھولی جھوٹی تے مسافر سجد سار رکھیا میرے بڑے اندھینا میں کروا دیتے دس سے آئی کتنا منٹ پڑنا ہے ہو بھی گھڑی بیکھتے ہیں تے میں منبر چھڑنا لگا شبیح یقیناً تیارے تے میں سلام کرنا لگا مسافر سجد شکر سار رکھیا تے شمر بے غیرت سار رہ لے پاسے آکے پہلے رسول اللہ والی دستار ہٹائی پھر جا جدی اس کبھی نے آکے ظلفہ اٹھا پھر اس پہلی جرب ماری اللہ میں اکبال دیا دوسترن انہاں لکھے عجب مزاد ہوا اسلام کی تقدیم کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ ہوا بھائی وہا بھائی وہا آفرین مرحبا درکم اللہ پھر پھر تے تھے تھے چھڑ جاواناں تے ہونڈو والحمدللہ میارتے پہنچ گئے کس تے میں پہنچاں زرب پھٹا ہنڈ نہیں چلتی زرب ہنڈ نہیں ہوتی زرزر اپنی اصمات پانکل آنکھ زرب ہنڈ لکھتے آئے آب آز پہنچی زرب لکڑ دی بابا جی کا آواز ہوتی دیتوری تے سہی تے پہلی زرب دی آواز تے مڑ کے مڑ کے آئے آئے میں ہزار دن کی قربان کنا زرب لکڑ کے ایسی آواز آئے پورے نا آئے جب تک زندہ رہی بھائی اس سید اللہ کے آخری مندے تک چھٹا سا ہی جب رہے رو تو ویٹھو دیر سارے چھٹا سا مجید لیلو جو میں سمجھا تمام ہوگئے شام دے میں دیا تک ماں معصومن واکھی اللہ اکھی بند کر کے ساؤں جا تہولے اولے رو کے آدھی ایکی میں سمامن ضربان دی آواز سمامن میں مرحبا جو رکم اللہ مرحبا جو رکم میرا سیدہ میں بسم اللہ کرا پہلی زرب دی آواز ماں معصومہ دے قدم رکے دو جی زرب اکری جی زرب چار قدم بھی پیچائے چار ضربہ شمر مار لگیا چوتھی ضرب لگی تے بی بی مڑ کے بی دے ہم بے ساختا پچھے نور بھئی تھی دے قریبان دے پہی زربان لگ گئی ہم مانجے شاید بچین دی تارو بھونا تسی بڑے جان دے سو چکوال دے سیادہ لگ دینا باہو زوار ساں شامانی آدھے باہو جی مسائف دے دنیا دے کمال بنانا آئی تے روایت دے میں جو بڑے مہتا تھا انیس سو چھیانوے چکوال جلسوں نے ہون بھی ہون دے اسے جب میں بابا جی دن آل گیا یہ ترونہ پیر پڑی آئی یہ مظلوم دی 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 منہ تنہ یہ روایت جڑی میں سنانے لگنا یقین کرو ان لگتا ہی پتھریں چوچی خاندی آوازیں اوپے فرمہندے آن چھے بیدر وزت شمر خنجر جگایا دی خنجر جہاں تھا پایا آفرین آفرین مرحبا جرحمہ اللہ میرے اتیار ہو گئے امتہوڑن میں لکھے میں بول کے شاید نہ پڑ سکا ایک دفر میں لکھے خنجر چھڑا مڑواز تیز بے حیاء مجلوم دی دا ہاتھ دکھمی کی کا ہاتھ دکھمی کر کے خنجر نبیل نے سٹی آز معصوم آنے ہاتھ ایک ہاتھ رال پکڑ کے اس میں ہی آگے ہٹ آئیے ساتھ ملو نور جا جھڑیے اوٹھن جڑی اور پھرا تلتہ سے ہاتھ رال آگے لادی روزان مار کے آدھی آئی بیٹھا سایاں گاڑ گاڑ کتل کرے نئی میں نے پیوکوشما رکمینا ہار زناب تے پیدا اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جتنے منٹ دو آدھا کار آئے جسے تو ایک باقی رہ گیا ہے ایک منٹ شبیح برحمت میرا سلام زندرہ پاک مجمس لے ہونی نے شبیح پاک نہیں برحمت کی ہونی ایک چپوئی نہیں برحمتی اتھے شرم باتاندار ہی ہونی ہے تو آخری منٹ دلو اگر اتھے شبیح نہیں ہونی تو پھر میرا دلے میں ایک سطر سمجھا کے نہ پڑھا بھائی جانا ہم پہلیا چھے زربر بھائی دھیا دی رہی میرے پیون انمار چھے وی زربر بعد پیون وکر لگیا میری دین انمار اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا شاہ باز بھائی دیا لی دیا راجیوں نے بابا جی دعا ہوئے تو اگر دبڑھا ہی میں اسے اشارے دن پر چھاڑ دینا مگر جی میں توہاں ڈرون دے دل بڑھ گیا بیٹا جیو توہاں ڈرون دے دل بڑھ گیا کچھ نے پیون تے ویتی دی جیچ کاتل دے انوے کے کاتل نے صرف ایک ہاتھ نا فاصل آئی اے ہاتھ تھی یل جالے آ دھی زخمیوں دی آئی پیون آن جالے آ پیون زخمیوں نہ ناوی ضرار کے دوبارہ آ کے پیون دگر دگر آ کے آ دیئے یا اینوں نمار یا کٹھ یا مار جا نکیلی کے ہاتھ بہن کے آ دیئے ہاتھ کٹ میرے پیو دیئے جنفہ چھوئے باشنہ کو مجھا پادا کاندھ خالی میں کٹیوں میں لے دی نا دے تک لی فضی آدھا جند روب تو تیری آنکھ نہ بھی لگ دی اونا جی دہے کے شہد آدھا تے تو فضلوی پچھنا ماتا میرے پچھنا ماتا میرے پچھنا